موسیقی 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 سنسط لوگ سبا میں وہاں پہ بھی ہم وہاں ٹیبل بجا کے بولیں گے کہ لوگ سبا کی آپ کا یہ نقصالباد کی فریشہ بہتا ہے جی انہی تھا نقصالباد سب دی بند کر دی جی صرف آدیوازی بھی آپ کی راگو کرتے ہیں جی اور راجکمار رود جی آپ پانچ سال ویدھائک رہے ہیں بھارت بھارت آدیوازی پارٹی کے آپ لوگوں نے ملکے ستھاپنا کی ہے آپ تو ایک ریزر سیٹ سے لڑکے گئے آدیوازی تو پہلے بھی ویدھائک بنتے رہے ہیں الگ پارٹی کو کیسے جسٹیفائی کریں گے آپ کے چینل کو جوہر آپ نے جو سوال کیا کہ ویدھائک تو پہلے بھی چنکے گئے ہیں کیونکہ یہ ریزر سیٹ ہے لیکن جو ویدھائک چننے کی جو نیتی ہے جو پرنا لیے وہ الگ ہے کیونکہ یہاں کا جو ویدھائک بنا ہے وہ جنتہ کے پرتی اتردائیت و نہیں رہا ہے وہ پارٹی کے پرتی اتردائیت و رہا ہے وہ ہائی کمان کے برطی اتردائیت و رہا ہے اور ہماری جو پارٹی ہے اس میں یہ ویوستہ ہے کہ اس کا سیلیکشن یہی سے ہوگا جو لوگ ووٹ کریں گے وہی اس کا سیلیکشن کریں گے تاکہ یہاں کا جو بھی ہم جو ہم لوگ ویدائک ہیں ہم جنتہ کے برطی اتردائیت و ہیں اور وہ جو کانگریز بجی پی کے لوگ آدیویسی باہولی شہتری کے ریزرو کے سویدان کے اندر ریزرو کا پرابدان کیا گیا اس لیے ریزرو سیٹ رکی کے ریزرو آدمی بیجا گیا لیکن ہوا کچھ نہیں پارٹی کو پرائیوٹی دی گئی ریزرویشن کو پرائیوٹی نہیں دی گئی ہماری جو پارٹی جاری ہے سیتری کی جنتہ دارا اس کو سلیکٹ کیا جائے گا اس کو مطلعاند کیا جائے گا اور وہی جت کے جائے گا سیتری کی جو بھاونہ ہے سیتری کی جو مانگ ہے انہی مانگوں کو ویدان صبح لوگ صبح میں بیجا جائے گا رات دن کا انتر رہے گا کانگریج بیجے پی کی جو پرانالی ہے اور ہماری جو پرانالی ہے اس میں رات دن کا انتر رہے گا اور اس کا پرینام دیکھ سکتے ہم دو ویدائک جنتہ نے ہم کو چون کے بیجا تو جنتہ کے برتی ہم اتردائی تو رہیں ہم نے رات دن محنت کی اور ردیوپور سمباگ میں بہت بڑا پریورتن آیا ہے آدھی واسی سماج پہلے جو کانگریج بیجے پی کے لوگوں نے بلکل دبا رکھا تھا مانسی گروپ سے دبا رکھا تھا آرتی گروپ سے سوشن کیا جا رہا تھا سکسا کے سہتر میں دیکھا جائے بلکل نہ کے برابر اور یہ دو ویدائک جب 84 کی جنتہ اور ساکوڑے کی جنتہ نے ہم کو بیجا تو کافی کچھ پریورتن آیا ہے اور ان کی کانگریج بیجے پی کا جو پرانالی ہے اور ہماری پرانالی میں رات دن کا انتر ہے یہ بات تو ہو سکتی ہے کہ آپ کی پارٹی الگ طرح سے ٹکٹ دے امیدواروں کو اور دباؤ بنائیں اپنے ویدائکوں پر پانچ سال آپ ویدائک رہے کچھ ایسے مسئلے جہاں آپ کو بے بسی محسوس ہوئی کہ ہماری اپنی پارٹی ہوتی زیادہ ویدائک ہوتے تو ہم یہ کر پاتے بلکل آپ کا سوال اچھا شاندار سوال ہے ہمیں خود لگا اور اسی لئے اس کی اسی کی اوپج بھارت آدی بسیو پارٹی ہے بیڈی پی کے کچھ لوگوں نے ہر بار کئین کئی ہم کو تھوپنے کی کام کیا ایسے نردیس کا دینے کا کام کیا اور اسی کی اوپج آج بھارت آدی بسیو پارٹی ہے اور آنے والے سمیہ میں یہاں پر ہمارا ایسا کوئی رہے گا نہیں یہاں جو سیتری کی جو جنتہ چاہے گی وہی ویدائک کام کرے گا اور جو ہائی کمان والا جو سسٹم ہے یہاں پر ہمارے لاغو نہیں رہے گا رام پرساہ جی کل بھی میری بات ہوئی تھی لیکن کچھ سوال رہ جاتے ہیں تو آج پھر مجھے موقع ملا ہے چناؤ جیتنے کے لیے کئی طرح کے سمیہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت میں آپ کی پارٹی کہہ رہی ہے کہ صاحب مسلمانوں کو ساتھ لو بی سی کو ساتھ لو دلیت کو ساتھ لو جبکہ باقی آدی باسی بھارت میں پارٹیوں کو دیکھیں تو گول بندی کی کوشش کر رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں آپ کی سیٹ خطرے میں پڑ جائے گی ایسا ہے آپ کے چینل کو پہلے دنواز ہم جو جو بات کر رہے ہیں وہ جو کانگریس بی جے پی والے جو یہ آر ایسس کا یہ زندہ ہے لیکن ہم کیوال جیتنے کے لیے نہیں کر رہے ہیں یہ جو بات کر رہے ہیں وہ ہم جیتنے کے لیے کر رہے ہیں جو لوگ پریشان ہیں جن کی ضرورتیں جن کے اوپر اتیاں چار ہوئے ان کی آواز بننا چاہتے ہیں ڈیلی بھائی آپ گجرات سے آئے ہیں آپ چھوٹو بھائی وساوہ کی پتر ہیں آپ کی گھر کی پارٹی ہے بی ٹی پی پھر آپ بھارت آدیوازی پارٹی میں کیسے شامل ہوگے پہلے تو آپ کی چینل کو دھنیواز میں کہنا چاہوں گا یہ جو باپ پارٹی بنی ہے وہ ویچار دھارہ کی پارٹی ہے نہیں کوئی ویچار دھارہ کی پارٹی ہے اسی لیے ہم جو ہے جو ہمیرے پوروجہوں ہیں وہ سب نے ویچار دھارہ میں مانگ رکھی ہے اور اس لیے ہم ویچار دھارہ سے جوڑے ہے اس لیے ہم باپ پارٹی میں جوائنٹ ہوئے ہیں جی اور جب آپ بھاشن دے رہے تھے تو آپ کچھ زنگ پلانٹ کی بات کر رہے تھے اور کئی مددوں پر ایک آندولن کھڑا کرنے کی بات کر رہے تھے گجرات میں آدھیبازیوں نے بڑے آندولن کھڑے کیے کے وڑیا میں بھی پھر جو ریور لنکنگ پروڈیکٹ کو لے کے بھی ویرود کیا اس پر سرکار کو پیچھے ہٹنا پڑا لیکن چناؤں میں آندولن کا کوئی بہت اثر نہیں ہوا اس کی کیا وجہ ہے چناؤں میں کیا ہوتا ہے کی جو ہمیرے جو ٹرائبل لوگ سے گجرات میں وہ کم پڑے لکھے ہیں ان کو اتنی جانکاری نہیں ہے جو ستو تیر سال سے دیش آجاد ہوا تب سے آدھیبازیوں کو سکسا نہیں دی گئی اس کی جو سکسا نہیں دینے کے کارن وہاں کے لوگوں کو جہاں ابھی راجستان میں آج آپ دیکھا باب پارٹی کے جو کہیں لوگوں نے سٹیج پر سے اپنا بھاسن دیا تو اس میں ہم لگا کہ ہمیرے گجرات میں ابھی کافی ایسے یوان ہے جو ابھی کافی جانکاری نہیں ہے ان کو یہ جانکاری کے ابھاؤ کے وجہ وہاں کے لوگوں کو پیسہ کوئی ڈرنکس میں خرید لیتے ہیں تو تھوڑا وہ ہو جاتا ہے اس میں جو واٹ کی جو ٹکاواری ہوتی ہے اس میں کافی بدلہ آ جاتا ہے جی ڈوکٹر جتندر مینا آدھیبازی بھارت کی طرف جب میں دیکھتا ہوں تو چاہے وہ جھارکھنڈ ہو چاہے وہ چھتیس گڑ ہو بھارتی جنتہ پارٹی نے ایک مددہ اچھالا ہے ڈی لیسٹنگ کا کہ وہ آدھیبازی جنہوں نے دھرم پریورتن کر لیا ہے ان کا آرکشن چھینہ جانا چاہیے اس طرح کا دھروک کرن کیا جا رہا ہے پسچن بنگال جھارکھنڈ ڈوڑی شاہ چھتیس گڑ ویسے میں بھارتی آدھیبازی پارٹی بھارت آدھیبازی پارٹی ماں کیجے گا آدت پڑ جائے گی مجھے بھارت آدھیبازی پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں دیکھیں بھاجپا کی بہت پورانے نیتی ہے باٹو اور راجکرو کی پہلے انہوں نے ہندو کو مسلمان سے لڑایا دلت کو پچھڑے سے لڑایا اب آدھیبازی کو آدھیبازی سے لڑا رہے ہیں اور اسی میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے دھرم پریورتن کر لیا ہے ان کا آرکشن چھین لیا جائے لیکن آدھیبازی تو دھرم پوروی لوگ ہیں یہ تو وہ لوگ ہیں جب اس دھرتی پر اور اس دیش میں دھرم کے آنے سے پہلے سے رہ رہے ہیں تو آدھیبازیوں نے تو جس نے بھی کسی کو بھی پرمپرا کو accept کیا وہ اپنی مرجی سے کیا وہاں دھرم پریورتن جیسے کوئی سوال ہی نہیں آتا ہے لیکن وہ جو راجنیتی کر رہے ہیں اس راجنیتی کو سمجھنا بہت ضروری ہے انہوں نے جنجاتی اور بنواسی کی ایک راجنیتی کی اور اس کے جریعے وہاں پر بھی انہوں نے توڑنے کی کوسس کی جب ہم لوگ بھارت آدھیبازی پارٹی کے مادھیم سے اس سوال کو دیکھتے ہیں تو ہم بیجے پی کی اس پالٹکس کو سیدھی ٹک کر دے رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ تم دیش کو توڑنے کی بات کر رہے ہو ہم دیش کو جوڑنے کی بات کر رہے ہیں تم نے اس دیش میں سامپردیکٹہ کا جہر گھولا ہے ہم اس دیش میں آدھیبازیت کی بیار چلائیں گے جس طریقے سے بیجے پی پورے دیش میں جو ہے الگ الگ ناموں سے دنگے فیلا رہی ہے چاہ ہندو مسلمان کا لے لیجئے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں تلوار دیکھ کر کے کسی کو مسجد پہ چڑھا دیا کسی کو کہیں چڑھا دیا ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں ہم اپنے کیڑر کو کیا سکھا رہے ہیں ہم یہ سکھا رہے ہیں کہ جس طریقے سے صدیوں سے ہم اپنے دوسرے سماج کے ساتھ رہتے آئے ہیں ہم آگے بھی اسی پیار اور بشواس کے ساتھ رہتے چلیں گے ہم آپ کا بھی آتم سممان لٹائیں گے ہم آپ کی بھی حصے داری دلیں گے آپ بھی ہمارے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کے چلئے آپ بھی بھارت جو ہے آدیواسی پارٹی کا حصہ بنیے تاکہ یہ جو ایک موہیم ہے یہ موہیم صرف ایسا نہیں ہے کہ آدیواسیوں تک سیمت ہے یہ موہیم اس دیش کے دلیتوں کو بھی شامل کرے گی اس دیش کے پچھڑوں کو بھی سامل کرے گی اس دیش کے مسلمانوں کو اور باقی کے سنکھکوں کو سامل کرے گی کیونکہ آج کی تاریخ میں سب سے بڑا خطرہ اس دیش کے سمبیدھان کے اوپر ہے اور لگاتار ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سمبیدھان پر کس طریقے سہملا کیا جارہا ہے ابھی نام کو بدلنے کی بات آ رہی ہے آنے والے دنوں میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ ہو سکتا ہے کہ سمبیدھان کی جب گئے وہ منشمتی لاکر کے رکھ دیں ہو سکتا ہے وہ کچھ اور لاکر میں رکھ دیں جتندری جی میں آؤں گا آپ کے پاس لیکن رام پرساد جی آپ جب بھاشن دے رہے تھے آپ نے مانیپور کا ذکر کیا کیا آپ کو لگتا ہے کہ مانیپور کے آدیوازیوں پر اگر ظلم ہوتا ہے ان کے ساتھ نائنسافی ہوتی ہے اس کا اثر راجستان کے چناؤں پر پڑھ سکتا ہے یہاں کا آدیوازی solidarity دکھا سکتا ہے مانیپور کے آدیوازیوں سے بہت الگ ہے دنیا نا لیکن مانیپور بہت دور ہے راجستان سے اور کانتی بھائی ایک سوال کسی نے مجھ سے پوچھا گھومتے ہوئے میں ان کا سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں ان کا نام نہیں بتاؤں گا کہ آپ کے مان لیجے سات آٹھ دس سترہ ویدھائک جیت گئے وہ کس کے نیانترن میں رہیں گے مان لیجے کل کو راجستان کا چناؤں آئے گا ترہ ترہ کے لالچ آئیں گے کوئی گہلو جی کھینچیں گے وسندرہ جی کھینچیں گے موڈی جی کھینچیں گے راہل جی کھینچیں گے نیانترن کس کا ہوگا یہ تو کہنے والی بات ہے پارٹی کا سمیدان ہے لیکن پارٹی کا سمیدان پارٹی کس کے پتی جواب دیئی ہے جنتہ کے پتی جواب دیئی ہے تو جنتہ جو کہے گی جنتہ جو آپ کا فیصلہ لے گی اس فیصلے کے آدار پر فالٹی بھی اپنا فیصلہ لے گی اور اسی کے آدار پر تالمل بنا کے ویدھائکوں کو کہے گی کہ بھائی آپ کو یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا ہے اگر مان لیجے کچھ ایسا ہوتا ہے تو ہمارے اس علاقے کے کچھ مددے ہیں سمیدان ایک طریقے سے اور عادی باب شہر کی مددے ہیں جنرل دنگل زمین کے سارے جتنے بھی آپ کے ایسٹی ایسٹیو کی بات کرتے ہیں ان کے مددے ہیں ان مددوں کے ساتھ میں ملک سمورتن دے سکتے کسی کو نئی دیں گے ساتھ وہ نہیں کریں جی راج کمار جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ جو بتا رہے تھے کہ ہمارے پارٹی کے جو سویدان میں ایک کوڑ ٹیم کا ویوستہ کی گئی ہے اور اس میں ہماری جو پرانالی ہے اس پرانالی کے آدھار پر جو ویوستہ ہے اس کے انڈر میں کام کریں گے پلس کوڑ ٹیم جو ہے اور ساماجک جو وینگ ہے وہ اس میں انٹرفیر کریں گے اور وہ جو کہے گی وہ ویدھائک سب کریں گے مطلب آپ نے ایک ایسی ویوستہ رکھی ہے کانتی بھائی سترہ ویدھائکوں سے تو سرکار نہیں بن سکتی اور آپ کے ہی ایک راج کمار جی کہہ رہے تھے کشیتریے دل جب تک ہیں تب تک اچھی سرکاریں چلتی اچھے فیصلے ہوتے ہیں تو کیا ایک کشیتریے دل کے طور پر آپ کسی سرکار کو وقت پڑھنے پر سمرتن دیں گے اگر دیں گے تو کیا بوٹم لائن ہوگی نچیت وقت پڑھنے پر ہم سمرتن دے سکتے ہیں اور ہمارا کام نہیں کرنے پر ان کو گرہ بھی سکتے یہ فاور ہم لوگ جنتہ دوارہ فیدہ کروائے جا رہا ہے اور کرے گی جی بہت بہت شکریہ آپ سبھی لوگوں کا آج آپ نے ہمارے لئے سمیں نکالا تو بھارت آدی واسی پارٹی کی ستھاپنا ہوئی ہے اس پارٹی کا دعویٰ ہے کہ ان کے جو سمیدھانے کانونی ادھکار ہیں اس کے ساتھ ساتھ سنسکرتی اور پرمپرہ کے سنرکشن کے لیے بھی اس پارٹی کے لوگ کام کریں گے اس پارٹی کے نیتاؤں پر جنتہ کا نینترن ہوگا ایک ذمہ دار میڈیا چینل کے طور پر ہم یہ ذمہ داری لیتے ہیں کہ بھارت آدی واسی پارٹی کے نیتا کتنی ذمہ داری سے کام کریں گے اس کی نگرانی ہم لگاتار کریں گے اور آپ تک وہ ریپورٹیں لے کر آتے رہیں گے بہت بہت شکریہ موسیقی